میں نے ابھی جو ہاؤسپیٹل کا افتاہ کیا ہے چائلڈ کیر ہاؤسپیٹل اور یہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہاؤسپیٹل ہے یہ دو سو پچاس بیڈ کا ہاؤسپیٹل ہے پانچ سو پچاس سوری پانچ سو پچاس کا یہ سب سے بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہے اس میں ہر چیز موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی اور یہ جو تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم پرچیز کر کے تو مزید یہاں غصت پیدا کریں گے تاکہ اور جو ان کی چیزیں ہیں وہ بھی کاموڈیٹ ہو جائیں انشاءاللہ اسی طرح جناح ہاؤسپیٹل میں بھی جناح ہاؤسپیٹل کی ایک ایمرجنسی ہم شروع کر رہے ہیں چار سو بیٹھ گئی اور اس کے بعد پھر جو مارا ٹاور ہے آئی ٹی ٹاور ہے اس کے قریب ساری جگہ جو ہے یہ اس وقت میں نے ہی ریٹریو کرائی تھی یہاں وہ منڈی تھی فروٹ منڈی اور اس کو شفٹ کیا تو وہاں ہم بنا رہے ہیں چار سو بیٹھ کا چار سو بیٹھ کا ہاؤسپیٹل ایمرجنسی ہاؤسپیٹل تو اس طرح لاہور میں بہت زیادہ گویلمنٹوری ہے اور پھر پی آئی سی کو ہم ڈبل کر رہے ہیں لاہور کے اور وہاں ہم بڑا اچھا ایمرجنسی بلوگ بھی اور بنا رہے ہیں اور جو ڈیلی مریض آتے ہیں ان کے لیے الیدہ سسٹم بنا رہے ہیں اور اسی طرح جو سیمز ہے سورسز ہاؤسپیٹل اس کو پورے کا پورا گھر آگے تو وہاں بھی اور سارا گھر آگے بہترین قسم کا نیا ہاؤسپیٹل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے دنوں میں اور جو سامنے فاطمہ جناہ یہاں جو میڈیکل کالج ہے وہاں بھی ایک بہت بڑی جگہ ہے آٹھ کنال کی جی آٹھ کنال سر یہاں ساتھ کنال یہاں ساتھ کنال ہے وہاں بھی ہم اور کینسر کا ہاؤسپیٹل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شروع کر رہے ہیں اور یہاں بھی ساتھ ساتھ انتظام ہے اس ہاؤسپیٹل میں بھی اگر کوئی کینسر کا مریض آ جاتا ہے تو ان کے لیے بھی انتظام ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو اب پنجاب حکومت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں روز ہم کام کر رہے ہیں افتاہ ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہترین سٹیٹ آف ڈی آرٹ سہولت دی جائے اور جو میو ہاؤسپیٹل میں ہم نیا ٹوٹلی پورے پاکستان میں نہیں ہیں کئی ایشین مالک میں نہیں ہیں روبائٹک جو روبائٹک جو سسٹم ہے آپریشن کا وہ ہم وہاں پورا سینٹر بنا رہے ہیں اور وہ تقریباً ایک عرب کا ہوگا ہاؤسپیٹل اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ہے سب ہاؤسپیٹل کے لیے ہو سکتا ہے کہیں ہم ایک لے کے دے دیں ان کو جو مین ہاؤسپیٹل ہیں تو یہ بہت بڑا ایک نئی ایزاد ہوگی پورے پنجاب کے ہیلتھ سیکٹر میں جیسے کہ پہلے ہم نے وہ نائف سابر نائف کا کیا تھا اور ساتھ ہی جو ہیلتھ کارڈ ہے عمران خان صاحب کا اور بی بی نے اس میں کام کی ہے وہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہے اور وہ ہیلتھ کارڈ کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں اور ساتھ احساس پرورم بھی چل رہے ہیں تو جو ویلفر سٹیٹ کی طرف جو اقدامات ہو رہے ہیں اسے عام آدمی غریب آدمی ہیں اور ان کے بچوں کو فائدہ ہو گئے انشاءاللہ پھر صاحب یہ عمران خان نے جو کال دی ہے اس کال کے بعد جو ہے وہ پیاب حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقاصد جو حاصل کرنا چاہتے ہیں خان صاحب وہ کر لیں گے جو پیاب حکومت ہے وہ ان کی انشاءاللہ حفاظت کرے گی جو بھی اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ مارچ نہیں اب سارے وہاں ہی پہنچے اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک انہوں نے کیا اچھیب کی ہے یہ آنے آئندہ جو آئیں گے دن یہ آپ کو بہت کلیر ہوگا ان کی جو نون والوں کی شکلیں غور سے دیکھیں ان کے لیڈروں کی جس طرح فصل ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے تو وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے کیا حالات ہیں اندر آپ عمرانکان کے ساتھ ہی ہیں اور عمرانکان حضیر آباد حملے میں پاک فوج کے افضلان پر الزامات لگا رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان الزامات پاک فوج کی ساتھ متاثر ہو گئی آپ نے سنائی نہیں ہے کوئی الزام نہیں انہوں نے لگایا انہوں نے کل ابھی بیان دیا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو یا میری حکومت کو ختم کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آت نہیں ہے صاحب یہ بتائیے گا آپ نے بہران سے پنجاب کو نکالا ہے جو آئینی بہران پیدا ہو گیا تھا اور یہ بہران پیدا کیا گیا تھا زرداری صاحب نے پیدا کیا تھا مستقبل میں جو ملک کی سیاسی سلطیاں بڑھنی ہو گیا اپنا پازیٹیبل کلدار کیا دیکھ رہی ہے تاکہ تمام سٹیک موڈرز مل بیٹھے اسٹیبلشمنٹ بھی خان صاحبی اور آپ بڑا قلیدی کلدار ادا کریں زرداری صاحب کا ریسنلی بیان آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی کہ بلکل یہ تو آئینی طور پر جو بھی آرمی چیف آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں پنجاب میں تو پنجاب حکومت کام کرتی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے وفاق میں صرف اور صرف بیانات سے یا سڑکوں پر کنٹینر لگا کر کام چلایا جا رہا ہے دیکھیں وہ فاقی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی صرف ڈرامے ہوتے رہے ہیں پنجاب میں اگر ڈرامے نہ ہوتے تو یہ جو دس پندرہ سال کے بعد جو یہ ساری ہم نصیبتیں کر رہے ہیں یہ شباز شریف کا کیا در ہے اور یقین کریں کہ اس کو کام آتا ہی نہیں ہے بلکل کام نہیں آتا ہے اب دیکھ لیں بری درکس پوز ہو گیا ہے میں یہ کر دونا وہ کچھ نہیں کیا ہوں